اگر آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر پر لونکی کے پودے لگا رکھے ہیں لیکن آپ کے لونکی کے پودے پر پھل پھل نہیں آتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے لونکی کے پودے سے کس پرقاس سے زیادہ سے زیادہ پھل پرابت کر سکتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے اس پودے کی جو گروت ہو رہے ہیں انہی میں سے جو لیپس نکلی ہوئی ہیں انہی میں سے چھوٹے چھوٹے پھل نکلنا شروع ہو رہے ہیں اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پودے کی جو گروت کو کٹ کیا تھا اسی میں سے نئی نئی برانچے نکل رہے ہیں جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جو گروت ہم نے کٹ کی ہوئی ہے اسی میں سے جو برانچے نکلی ہوئی ہے انہی میں سے چھوٹے چھوٹے پھلنے کرنا شروع ہو رہے ہیں تو دوستو جب بھی آپ کے لونکی کے پودے کی گروت ہو رہے ہیں لیکن اس پر پھن نہیں آ رہے ہیں تو آپ کو اس کی گروت کو کٹ کر دینا ہے اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے گروت کٹ کوئی ہوئی تھی اس کی جو نئی نئی برانچیں نکلی ہوئی ہیں انہی میں سے چھوٹے چھوٹے پھن نکلنا صرف ہو رہے ہیں اور آپ یہاں پر بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کس پرکار سے ہم نے اس پودے کی گروت کو کٹ کیا تھا انہی میں سے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کتنی دیر ساری برانچیس نکل کر کے تیار ہو چکی ہیں تو دوستو اس پرکات سے آپ کو پودے کی گروت کو کٹ کر دینا ہے اگر آپ اتنا کام کر لیتے ہیں تو آپ کے پودے کی جو گروت ہے وہ کٹ کونے کے بعد میں جو لیپس نکلی ہوئے ہیں انہی میں سے چھوٹی چھوٹی برانچیس نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ان پر کافی دیر سارے پھل پھل آنا بھی شروع ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو جیسا کہ دوستو آپ سامنے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس پودے کی جو گروت کٹ کی ہوئی تھی انہی میں سے جو نئی نئی برانچیں نکلی ہوئی ہیں انہی میں سے چھوٹی چھوٹی پھلاور ورڈ اور جو ہے میل اور فیمیل پھلاور آنا شروع ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہی کام کر دینا ہے اگر آپ کے پودے کی گروت ہو رہی ہو لیکن اس پر پھل پھل نہیں آ رہے ہوں تو چلے دوستو بات کر لیتے ہیں کیئر کے بارے میں شروعات کے دنوں میں لونکی کے پودے کی کیئر کس پرکات سے کننی چاہیے جس سے لونکی کا پدا پھلوں اور پھولوں سے بھرا رہے تو دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک جال پر جو ہے لونکی کا پودا لگایا ہوا ہے اس سے ہوا کیا کیا جو برسات کے موسم میں جو برسات ہوتی ہے اس کی جو دھول مٹی لگ جاتی ہے پودے کے پھلوں پر تو پودے کے پھل جو ہیں کالے پڑ کر کے یعنی کی سوپ کر کے جڑ جاتے ہیں تو دوستو اس لیے ہم نے یہاں پر جال پر پودے کو لگایا ہوا ہے تو سب سے بیش ٹپائی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو برسات کے موسم میں جمین میں بلکل بھی پودے کو نہیں لگانا ہے اگر آپ اسے کسی ایسی جگہ پر لگاتے ہیں جس پر دھول مٹی نہ لگے تو آپ کے لونکی کا پودا ہو یا پھر کونسا بھی پھل دینے والا پودا ہو اس کے جو پھل ہیں وہ ایک ہی نئی سڑیں گے اور آپ کا پودا پھلوں اور پھولوں سے بھر جائے گا تو جیسا کی دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہم آج کے پودے کی روٹسوں کیوں جو کی آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے تو چلی دوستو سب سے پہلے میں اس لونکی کے پودے کی گڑائی کر لیتا ہوں تو دوستو گڑائی کرتے سمیں آپ کو ایک چیز کا بسہ اس دیان رکھنا ہے آپ کو لونکی کے پودے کی یا پھر کونسا بھی پھل دینے والا یا پھر پھول دینے والا پودا ہو اس کی آپ کو جتنی گہری گڑائی کرنی ہے جس سے آپ کے پودے کی روٹس کرنا پائیں تو دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پھلال میں نے یہاں پر اس لونکی کے پودے کی جو گڑائی ہے وہ چاروں طرف سے کر کے ریڑی کر لیا جیسا کی آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے تو چلے دوستو اس مٹی کو بھی میں آت کی سائتہ سے توڑے لیتا ہوں تو جیسا کی دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس مٹی کو بھی آت کی سائتہ سے توڑ کر کے ریڑی کر لیا جیسا کی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو یعنی کہ دوستو ہماری جو لونکی کے پودے کے گڑائی ہے وہ بالکل بھی ریڑی ہو چکی ہے تو چلے دوستو آپ جان لیتے ہیں آپ کو کس پرکات سے کون سا پھٹلائے بنانا ہے اور آپ کو کون کون سے خاد بغیراؤں کا یوچ کرنا ہے تو جیسا کی دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈی اے پی لی ہوئی ہے تو دوستو میں نے یہاں پر ڈی اے پی کو دس گرام کے لگ بر لیا ہوا ہے کیونکہ جو ہمارا لونکی کا پودا ہے وہ کافی بڑا ہو چکا ہے اس لئے ہم یہاں پر دس گرام ڈی اے پی کا یوچ کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو ڈی اے پی کو زیادہ یوچ میں نہیں لینا ہے اگر آپ زیادہ یوچ کرتے ہیں تو آپ کا لونکی کا پودا ہوئی یا پر کونسا بھی پودا ہو وہ سوک سکتا ہے اس لئے آپ کو زیادہ بلکل میں یوچ میں نہیں لینا ہے اگر آپ کا پودا بڑا ہے تو دس گرام لے لیجئے اگر آپ کا پودا چھوٹا ہے تو آپ پانچ گرام کی لگ بگ بھی لے سکتے ہیں تو جیسا کی دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس ڈی اے پی کو اس پودے میں ڈال کر کے تیار کر لیا ہے جیسا کیا آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے تو دوستو اس پرکات سے ڈاننے کے بعد میں آپ کو سوئل میں اچھی طریقے سے اس ڈی اے پی کو مکس کر دینا ہے تو چلی دوستو جلدی سے میں اس ڈی اے پی کو اس سوئل میں مکس کر دیتا ہوں تو جیسا کی دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر پوری سوئل میں یعنی جو ہم نے گڑائی کی ہوئی تھی اس میں اچھی طریقے سے ڈی اے پی کو مکس کر کے ریڈی کر لیا ہے تو دوستو اتنا کام کرنے کے بعد میں پانی بھی ڈال دینا ہے تو چلی دوستو جلدی سے میں اس لونکی کے پودے میں پانی بھی ڈال دیتا ہوں تو جیسا کی دوستو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں میں نے یہاں پر اس لونکی کے پودے میں پانی بھی ڈال کر کے تیار کر لیا ہے جیسا کیا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ اتنا کام کر لیتے ہیں تو آپ کا بھی لونکی کا پودا